اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسیف ٹی وی ملیر ایکسس پہ پر کام تیزی سے جاری ہے سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ اس کو چودہ اگر سے شروع کیا جا سکتا ہے لیکن عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس میں کچھ ٹائم لگے گا کیونکہ ابھی بہت سی جگہ پر کافی کام باقی ہے یہ آپ جو پہاڑ نمہ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی کراچی میں پہاڑ نہیں بلکہ ملیر ندی میں جو ملیر ایکسس پہ بن رہا ہے یہ اس کا راستہ ہے اور یہ اتنا ہی اوپر ہے یہاں پر جو ہے جو کٹ لگایا گیا ہے وہ یہ کہ جی یہاں پر جو ہے نالا بننا تھا جو رہ گیا ہے اور اس کو بنانے کے لیے جو ہے یا کٹ لگایا جا رہا ہے اور یہاں پر جو ہے نالا بن جائے گا اور جو پانی ندی میں گندے پانی کے لیے وہ اس طرح ہوگا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پائپ لائن بھی ہے یہ پانی جمع بھی ہوا ہوگا ہے اور بچے نہاتے بھی ہیں ایسے پانی میں لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے روڈ بنا تھا پھر اس کو کٹا گیا ہے اور یہ دوبارہ اس میں یہاں پہ نالا بن رہا ہے سوشل میڈیا پر ملیر ایف سوش بے پر ایڈوٹیزمی بھی چل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ انقریب اس کو افتتا کر دیا جائے گا پہلے مرحلے کا جو قیوم آباد سے ملیر پندرہ تک قید آباد تک ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ راستے میں اس کا جو ایک انڈر پاس ہے بننا ہے یہ روڈ جو ہے کورنگی انڈسٹری ہے رہا جاتا ہے اس کے لیے جو ہے یہ گاڑیوں کو سائٹ سے موڑا گیا ہے اور ڈریکٹ لی یہ ہے انڈر پاس تکریباً کمپلیٹ ہے لیکن اس کو جو ہے وہ اس کا پر جب پول بن جائے گا تو اس کو جو ہے وہ شروع کیا جائے گا دوسری طرح سے آپ یہ گاڑییں جو ہے ملیر کوٹ سے آتی ہیں اور انڈسٹری ہے رہا جاتی ہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ پاک اسکلوسیف ٹی وی پر اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ابھی آگے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ جو مختلف جگہ جو ہے جو دن کے ٹائم ساری مشنری کام کر رہی تھی ہے اور شام کو جو ہے یہ لوگ جو ہے اس طرح آرام کرتے ہیں اور یہ ان کے کیمپ آفیس ہے یہاں پر جو ہے یہ آپ دیکھیں دوسری طرح آپ کو روڈ کا نظر آئے گا کہ روڈ جو ہے تقریباً ڈالنے کے قریب ہے اور مٹی کو جو ہے وہ بضبوط کیا گیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے کام تیزی سے جاری ہے اسی طرح جو ہے عظیم پورا اور شاہ فیصل کے قریب جو ملی ریسوے سے کا ٹریک ہے اس پر جو ہے بجری اور مٹی جو پتھر ڈالتے ہیں وہ بھی ڈال دیا گئے اور ان کا پر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور امید کی جاری ہے کہ بہت جلد اس پر روڈ ڈال دیا جائے گا کیونکہ اس کے فائنلی کرنے کے لیے پھر اس کے بعد سیڈوں پہ دیواریں بنیں گی اور اس کے بعد جو ہے یہ روڈ فائنل ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ کا یومہ بات سے لے کر ملیر پندرہ تک سفر کریں ایکسپریس وے کے ساتھ ساتھ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زیادہ تر جگہ پر کام تقریباً جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ سیمنٹی پرسنٹ مکمل ہو گیا ہے ایک دو مہینے کا کام کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا امید تو کی جا رہی ہے لیکن یہ ہے کہ موسم اور حالات کیا کہتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا سندھ حکومت کا یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے اس پر اربو روپے خرچ کیے جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو شہر سے گزر کر جانا ہے وہ ایک بہت تکلیف دے ہیں اس کے مکمل ہونے سے سندھ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اور اس وقت جو لوگ حیدراباد سکھر اور دوسرے شہروں میں جاتے ہیں وہ اس روڈ کا استعمال کریں گے تو ایک طرف پٹرول کی بچت ہوگی دوسری طرف وقت کی بچت ہوگی یعنی کہ جتنی دیر میں آپ اس وقت جو ہے قیوم آباد سے یا دیفین سے کلیفٹن سے آپ سراب گوڑ پہنچتے ہیں ٹول پلازا پہنچتے ہیں اتنی دیر میں جو ہے آپ پہنچ جائیں گے حیدراباد یعنی کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ڈیٹھ سے دو گھنڈے کی آپ کو بچت ہوگی یہ ہے اس پروجیکٹ کا فائدہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا رو کریں اللہ حافظ